السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کسی ویڈیو کے اندر یہ طریقہ بتانا ہے کہ اگر کسی نے ہمیں اپنے یوٹیوب چینل پہ لائو پروگرام کے لئے مددو کیا ہے تو ہم کیسے اسے جڑیں گے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے آپ کو مددو کیا ہے وہ آپ کو ایک لنک بھیجے گا واتسپ پہ جیسا کہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے مجھے ایک اسٹریم یاد کا یہاں پر یہ یہ ایک ہوایا ہوا ہے لنک آیا ہوا ہے اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے اور انہوں نے ساتھ میں لکھا بھی ہے کہ آپ اس کو چیک کر لیں چونکہ ان کے ساتھ میں میرا شام میں لائو پروگرام ہے رات میں تو یہ ایسے آپ کو ایک لنک آئے گا اور آپ کو اس لنک کو ٹچ کرنا ہے ان کے ساتھ لائو پروگرام میں جڑھنے کے لئے جو بھی آپ کا وقت ہے جیسا رات میں نو بجے ہے تو میں بھی تو صرف چیک کر رہا ہوں رات میں پروگرام ہے تو جب ہی بھی آپ کا پروگرام ہے وہ لائو شروع کر دیں ان کے لائیو شروع کرنے کے بعد میں آپ کو اس لنک کو ٹچ کرنا ہے جو لنک آپ آیا ہوا ہوگا دیکھیں چلے دیکھ لیتے ہیں یہ لنک میں نے ٹچ کیا ہے اسٹریم یارڈ یہ ایک ویب سائٹ ہے جس میں کئی سارے لوگ وہ ہو سکتے ہیں یہ بتا رہا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک میسیج آرہا ہے تو آپ کو اس کو الاو کر دینا ہے اور اس پر ٹچ کر دینا ہے میں نے ٹچ کیا ہے تو یہ دیکھیں ناظرین اکرام میں ان کے ساتھ میں جوڑ گیا ہوں اب یہ میوٹ کا سٹوپ کیمرہ کا بھی یہ آپشن ہے آپ آواز میوٹ بھی کر سکتے ہیں اور کیمرہ بند بھی کر سکتے ہیں نیچے دیکھیں یہ دسپلے نام کا آپشن ہے یہاں پر ہم کو اپنا نام لکھنا ہے اور اپنا نام لکھ کر کے ہم کو نیچے جو انٹر اسٹوڈیو کا یہ آپشن ہے اس کے اوپر ہم کو ٹچ کر دینا ہے چلیے میں کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں جیسے میرا نام ہے مفتی بدر ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھ دے رہا ہوں مفتی مامور بدر یہ لکھ دیا میں نے اور سمپلی مجھے نیچے جو آپشن ہے انٹر اسٹوڈیو اس کے اوپر مجھے وہ کر لینا ہے اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو یہاں پر میرا نام لکھا ہوا گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے جانشان لگایا تھا بھی تو وہاں میرا نام لکھا ہوا رہا ہے تو ایسے ہی آپ کو اپنا نام لکھ لینا ہے تاکہ شو ہو کہ بھائی کون ہے کون نہیں تو میں نے انٹر مارا یہ دیکھیں میں ان کے ساتھ میں جھڑ گیا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ساتھ ہی جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا وہ ہم کو دکھائی دے رہے ہیں تو ان کے ساتھ میں میں جھڑ گیا ہوں یہاں پر اور دیکھیں یہاں پر یہ ان کا نام لکھا ہوا رہا ہے اور سائیڈ میں میرا نام لکھا ہوا رہا ہے محمد عبداللہ شریم اور مفتی محمود بدر تو ہم دونوں فیلحال اسٹریم یاد کے ذریعے سے لائیو ہیں ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے آواز سن رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس میں نیچے دیکھیں گے تو نیچے کے حصے میں دیکھیں مائک کا آپشن ہے اور کیمرے کا آپشن ہے مائک کے ذریعے سے آپ مائک کو میوٹ کر سکتے ہیں اگر کبھی کبھی آوازیں بہت زیادہ ہیں تو آپ اپنے مائک کو میوٹ کر لیجئے تاکہ دوسرے ساتھ ہی جو بول لہے ہیں ان کو ڈشٹب نہ ہو تو مائک کو آپ میوٹ کر سکتے ہیں کیمرہ ہے اگر آپ اپنا فیس نہیں دکھانا چاہتے ہیں صرف آواز اپنے سنانا چاہتے ہیں لوگوں کو تو آپ کیمرے والا آپشن جو ہے اس کو یہاں سے ٹچ کر لیجئے تو کیمرے والے آپشن سے آپ اپنا فیس چھپا سکتے ہیں یعنی آپ کا چہرہ کسی کو نہیں دیکھے گا آپ کی صرف آواز سنائے دے گی ٹھیک ہے اور دیکھیں نیچے پر کیسار اپشن ہوں چیٹ کا ہے live کا اپشن آ رہا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ live کا اپشن جب آپ کو ٹچ کرنا ہے جب آپ شو سے باہر جائیں گے یعنی آپ اس کو پروگرام کو ختم کرنا چاہیں گے تو آپ کو یہ کٹ کا جو نشان دیکھا हی دے رہا ہے سب سے لاسٹ میں نیچے تو آپ اس کو ٹچ کر دیجئے گا اس کو ٹچ کرنے سے آپ پروگرام سے آٹومیٹک باہر آ جائیں گے تو یہ کیسار اپشن ہے سمجھ میں آگئے ہوں گے دیکھیں میں ان کے ساتھ لائے ہوں اور ان سب آچیت ہو رہی ہے میری تو اس طریقے سے یہاں ہر کوئی ہمیں یہاں دیکھ سکتا ہے سن سکتا ہے اور سمجھے ہمارے جتنے بھی ویورز حضرات ہیں یوٹیوب پہ جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں تو وہ سب ہمیں یہاں دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے باتیں سن سکتے ہیں یہ دیکھئے لکھا ہوا رہا ہے you are in the show everyone can see and hear you تو ہر کوئی یہاں آپ کو دیکھ سکتا ہے اور کوئی آپ کو یہاں سن سکتا ہے یہ دیکھئے اس کا نام ہے stream yard تو یہ طریقہ ہوتا ہے چینل میں شامل ہونے کا کسی نے آپ کو مددو کیا ہے تو وہ جو لنک ہوتا ہے آپ کو اس طریقے سے ٹچ کر لینا ہے اپنا نام ڈال لینا ہے اور نیچی جو انٹرسٹوڈیو کا اپشن ہوتا ہے اس کو آپ کو ٹچ کر لینا ہوتا ہے تو جیسے ہی آپ ٹچ کریں گے آپ ان کے ساتھ میں جوئن ہو جائیں گے اور جب آپ کو شو بند کرنا ہوگا آپ کو جانا ہوگا تو نیچی جو کٹ کا اپشن ہے اس پر آپ ٹچ کریں گے اور اپنا باہر نکل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہے امیدے کے بعد آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کوئی چیز اگر رہے گئی ہو تو آپ کمنڈ میں پوچھ لیجئے گا